میں سمجھتا ہوں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ماہدہ ہوا مناسب ہوا اس کے نتیجے میں دوسرے لینڈرز بھی آگے بڑھے اس کے نتیجے کے اندر ہمارے دوست ممالک نے بھی فنڈز رول آور کیے تو میں سمجھتا ہوں یہ ضروری ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل سٹیبلیٹی بھی ضروری ہے جس کا میں بعد میں ذکر کروں گا مہنگائی آپ واقف ہے مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں مگر کمر توڑ مہنگائی کے لیے حکومت ہی محنت کرے گی اور یوٹلیٹیز انشاءاللہ سولر کی طرف جیسے جائیں گے تو یوٹلیٹیز کی کاسٹ بھی کم ہو جائے گی جو ڈالر روپی پیرٹی ہے وہ بھی پریشان کنیوں ہیں کہ ہر چیز کی مہنگائی اس سے شروع ہو جاتی ہے تو انشاءاللہ اس کے اوپر بھی قابو پایا جائے گا اور لانگ ٹرم اعتبار سے کنٹینویشن آف پالیسیز جس چیمبر کے ساتھ میں گفتو کرتا ہوں تو ہر چیمبر کے لوگ ہر انڈسٹری کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ پالیسیز کی کنٹینویشن ہونی چاہیے تو لہٰذا اگر حکومتیں پاکستان میں بدلے بھی تو میری درخواست یہ ہے کہ پالیسیز کی کنٹینویشن پہ کر لینی چاہیے کہ یہ کنٹینویشن ہے ورنہ انویسٹر نہیں آئے گا انویسٹر آئے گا بھاگے گا آئے گا بھاگے گا تو یہ کیفیت پاکستان کے لیے بہتر نہیں ہے میں میڈیا کی آزادی کے حوالے سے بھی کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں میں سمجھتا ہوں میں نے پرائیم مینشتر صاحب کی بھی توجہ دلائی تھی تحریری طور پر پسلی گورنمنٹ میں میں زبانی طور پر توجہ دلاتا تھا میڈیا کی آزادی جمہوریت کی آزادی کے لیے بے انتہا ضروری ہے اور میڈیا اگر پریشر محسوس کرے کہ ان کے لوگوں کے ساتھ ظلم زیادتی ہو تو میں سمجھتا ہوں یہ جمہوریت کے لیے مناسب نہیں ہے تو میں اس حکومت سے بھی درخواست کرتا ہوں ساری حکومتوں سے درخواست کرتا ہوں آنے والی حکومتوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اس کا احتمام بے انتہا ضروری ہے اور اس کے علاوہ ایک سوشل میڈیا نے بھی ایک حیجان پیدا کیا ہوا ہے پاکستان میں وہ بھی ایک عجیب کیا ہے ہماری سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ کیا ہے تو لہٰذا ہمارے پاس جو آزار ہیں انہی کو ہم استعمال کرتے ہیں آزار کیا ہیں پکڑ لو اٹھا لو اس کو زبزر سی سمجھا دو اس سے نہیں کام چلے گا اب جب مسلمانوں کو یہ خوف تھا کہ پرنٹنگ پریس جو ہے یہ خرابہ پیدا کرے گا تو گوٹن برگ بائبل اور گوٹن برگ پریس جو ہے جرمنی میں ایک سنار تھا جس نے بنایا تھا اور تیرہویں چودہویں صدی میں مسلمانوں کا پہلا پرنٹنگ پریس سترہ سو چھبیس میں استمبول میں بنا کیونکہ مسلمان گھبراتا تھا کہ وہ یہ ٹیکنالوجی ہے یہ خرابہ پیدا کرے گی اسی طرح سے سوشل میڈیا کو بھی آپ ایک ٹیکنالوجی سمجھیں سوشل میڈیا تعلقات کا بہترین ذریعہ اس کے اندر ہر علم کے ساتھ خرابے کا بھی امکان ہے یہ تعلیم ہمیں دینی پڑے گی یہ قانون کے ڈنڈے کے ذریعے بہت ساری چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی تو لہٰذا اور پھر حیجانی کیفیت پیدا ہو جاتی کہ جی اس نے یہ کہا ساری جھگڑے انسانوں میں خاندانوں میں اسی بنیاد پر ہوتے ہیں سپیکر صاحب اور چیئرمن صاحب اسی بنیاد پر کہ کس نے کیا کہا کس نے کیا سنا اور جھگڑے قوموں کے جھگڑے اسی بنیاد پر ہوتے ہیں تو لہٰذا اس میں احتیاط کی ضرورت ہے سوشل میڈیا اگر یوٹیوب ہم نے بند کیا ایک زمانے میں ہمیں ایک دو سال کے لیے بند بھی کیا اب بند کریں اس سے اتنا فائنینشل نقصان ہوگا پاکستان کو کہ ہم تعلیم کے سیکٹر میں اور ہر سیکٹر میں تو لہٰذا سوشل میڈیا کی انڈیسٹیننگ ہمیں بہتر کرنی پڑے گی میں نے پچھلے سال ہال کے اندر دو چیزوں کی طرف نشاندہی کی تھی ایک تو غیبت کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بھائی کا گوشت تم کھاتے ہو غیبت اچھا غیبت کیا کیفیت ہے کہ یہاں کی گفتگو وہاں سنا دی غیبت اسی کو کہتے ہیں آؤٹ آف کانٹیکس بات سنا دی اور مسلمان سے زیادہ کون اس بات سے واقف ہے کہ جو پچھلے چودہ سو سال سے قرآن کی آیات کو آؤٹ آف کانٹیکس مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوا چودہ سو سال سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو آؤٹ آف کانٹیکس دنیا کے آگے اسلام کے خلاف استعمال ہوا تو آؤٹ آف کانٹیکس تو ہم واقف ہیں اس بات سے لہٰذا ہمیں بھی اس بات کا خیال کرنا پڑے گا اور میں نے پچھلے جنہوں مثال بھی دی مگر اب مجھے خطرہ اس بات کا بھی ہے کہ پرائیویسی کا انصر اب بالکل ختم ہو جائے گا مگر یہ جنریشن وہ دیکھتے وہ اس کو تکلیف ہوگی نئی جنریشن آئے گی وہ پروا بھی نہیں کرے گی کہ کس کی پرائیویسی انکروچ ہوگی پرائیویسی ختم ہو جائے گی تو غیبت سے پرہیس کریں قوم بنتی ہے اتحاد کے ساتھ اور قائد اعظم نے جو اس اتحاد کی بات کی وہ میں آخر میں آپ کے سامنے وہ بھی رکھوں گا تو قوم بنتی ہے اسی طرح سے فیک نیوز اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تصدیق کرو ہمارے ہاں فیک نیوز ہم خوب برمالا چلاتے ہیں اچھا اور دنیا پریشان ہے صرف آپ نہیں ساری دنیا پریشان ہے ان دونوں چیزوں سے تو وہ بچوں کی تربیت کر رہے ہیں جو چودہ سے اٹھارہ سال کے بچے اس میں سب سے زیادہ سائنٹیفک امریکن اور بہت سارے رسالوں نے تحقیق کر کے بتایا تو ان کو تیار کرتے ہیں کہ غیبت سے کس طرح سے پرہیس کرو آؤٹ آف کانٹیکس کو کس طرح سے ہینڈل کرو اور اس کے ساتھ ساتھ فیک نیوز کو سمجھو تو تیار کرنا پڑے گا آپ کو آڈیو اور ویڈیو لیکس میں اپنی زندگی میں کبھی نہیں سنتا تھا کوئی مجھے کہتا تھا جی میرا دوست کے جی میں نے اس کی بات ٹیپ کر لی میں کہتا ہوں میرے کانوں کے لیے نہیں ہیں بہت ساری باتیں میرے کانوں کے لیے نہیں ہیں میں جس انداز سے اپنے دوستوں سے گفتو کرتا ہوں وہ وہی انداز میری ماں کو سنا دیا جائے تو وہ کہہ گی مرہومہ وہ کہتی کہ یہ بچہ بھی مرہومہ اگر اس انداز کو سنا دیا جائے تو جو چیز جس کے کانوں کے لیے ہیں فیلحال اسی پر ہمیں چلنا چاہیے میں سمجھتا ہوں حکومت نے ایک اچھا کام کیا ہے کہ اس کی تحقیقات تو کریں کہ ایسا نہ ہو ورنہ باہر سے آنے والے لوگ بھی کیا بات کریں گے اگر ان کو اس بات کا خطرہ ہوگا میں فارن افیس کی طرف آنا چاہتا ہوں میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری پاکستان کی اور چائنہ کی دوستی بڑی مستحقم ہے اور جو بات ہم بار بار کہتے ہیں کہ all weather friendship ہے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ پہاڑوں سے اوچھی اور سمندر سے گہری دوستی ہے اور یہ جو ہم کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر دوستی ہیں ویسٹڈ انٹریس کے ساتھ ہوتی ہیں میں سمجھتا ہماری چائنہ کی دوستی جو ہے وہ اصل دوستی ہے اور چائنہ پاکستان ایکنومک کوریڈور اس کی بہت بڑی مثال ہے کہ جس کے اندر ہر انداز سے ترقی پہلے انرجی سیکٹر کے اندر کوپریشن ہوا اب ٹریڈ کے حوالے سے گوادر کے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے معاملہ چل رہا ہے اور گوادر پورٹ کی اہمیت کا آپ یہ اندازہ لگائیے کہ آپ کی وجہ سے آپ نے یہ ذمہ داری دی میں چھوٹا آدمی ایک بڑے عوضے پر ہوں مگر جہاں بھی میں گیا جتنے صدور سے سنٹرل ایشیا کے صدور سے ملا سب کو اتنی بے چینی ہے کہ گوادر پورٹ فنکشنل ہو جائے اور سب کو اتنی بے چینی ہے کہ اغوانستان کے اندر امن ہو تو اس کے راستے ہماری تجارت تجارت ہوگی تو چائنہ پاکستان کوپریشن اور ان کا پاورٹی الیوییشن پروگرام اور ان کا ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں ہماری دوستی اچھی ہے اسی کے ساتھ یہ میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارے امریکہ تعلقات اس کی دہائی سے یہ تعلقات ہیں بڑی قریبی دوستی تھی اوچ نیچ اس کے اندر ہوتا رہا ہے مگر یہ کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری گوڈز کا سب سے بڑا سب سے بڑی مارکٹ بھی امریکہ ہے لہٰذا ہم اپنی ڈیگنیٹی کے ساتھ یہ چاہتے ہیں کہ میوچول انڈسٹینڈنگ کے بنیاد پر یہ تعلقات بہتر ہوتے جائیں اور جو حکومتیں حکومت اس بات کی کوشش کر رہی ہے میں اس کو سراتا ہوں کہ یہ اچھا کام ہے میں یورپ کے اندر جی ایس پی پلس کے حوالے سے اور یورپ کے سارے ممالک کے حوالے سے ہم نے یوکرین کے حوالے سے پاکستان کی پوزیشن بڑی کلیر ہے کہ ہم امن چاہتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یورپ کے اندر ایکسپورٹس اور یورپ کے سارے ممالک کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات مزید بہتر ہوں گے سعودی عرب ہمارا دوست ملک ہماری تعلقات چودہ سو سال پرانے نہیں نہیں ہمارے ہر ضرورت کے بعد سعودی عرب ہمارے کام آیا ہم ہر مین شریفین کی حفاظت اپنی حفاظت سمجھتے ہیں اپنی جان قربان کریں گے اور جس انداز سے سعودی انویسمنٹ بھی یہاں پر آ رہا ہے تو ہم سمجھتے ہیں ہمارے مزدور بھی وہاں جا کر محنت کرتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں یہ تعلقات مزید مستحکم ہوتے چلے جائیں گے ترکی کے ساتھ دیرینہ تعلق بڑا پرانا اٹھارہ سو اسی کی دہائی کے اندر مجھے یاد ہے کہ جب وہاں زلزلہ آیا اور حملہ ہوا تو یہاں سے لوگ وہاں ترکی ترکیہ کی دفعہ کے لیے بھی تیار ہوئے اور ایڈ بھی بھی بھیجا کرتے تھے تو وہ تعلقات بھی ہمارے مزید مستحکم روز بروز مستحکم ہوتے جاتے ہیں ریل فرینڈشپ اسی طرح سے امارات کے ساتھ بھی جنہوں نے اپنے فنڈز بھی رول آور کیے سعودی عرب نے بھی کیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ بھی ہمارے مزدور بھی وہاں کام کرتے ہیں اغوانستان کے حوالے سے پاکستان کا کلیر پوزیشن یہ ہے کہ امن ہم چاہتے ہیں بڑے ہمارے بھائی بڑی مشکلات سے چالیس پچاس سال چالیس سال مشکلات کا شکار رہے ہیں یہ تو آپ کی فراخدلی ہے کہ آپ نے بھی ان کی مدد ایسے کی کہ چالیس لاکھ مہاجرین چالیس سال سے پاکستان کے اندر موجود رہے کسی نے یہ نہیں کہا کہ ان کو ہٹائے جائے واپس بھیجا جائے اور اس وقت اگر آپ دنیا میں دیکھیں تو دنیا میں ریفجیز کو آنے نہیں دیتے رنگ اور نسل دیکھ کر آنے دیتے ہیں تو آپ کا تو دل بڑا ہے یہ آپ کی طاقت ہے یہ دنیا کے لیے نصیحت ہے کہ پاکستان کے لوگ کتنے مخیر ہیں اور کتنا ان کا اچھا کردار ہے تو اغوانستان میں ہم امن چاہتے ہیں اور یہ بھی ہم سمجھتے ہیں جو اس حکومت نے طالبان کی حکومت نے یہ کہا تھا کہ ان کی سرزمین سے پاکستان کے لیے کوئی ایسی کاربائی نہیں ہوگی اس پر ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی سب قائم رہے میوچل انٹیفرنس نہ ہو اور یہ کہ وہاں امن ہو بچیوں کی تعلیم کا احتمام ہو اور ایک براد بیس حکومت بھی بن جائے تو اچھا ہے جلدی دنیا کے اندر ریکنیشن بھی ہوگا ایف ای ٹی ایف سے انشاءاللہ آپ نکل جائیں گے بڑی محنت کی ہے آپ نے اور مبارک بات کے مستحق ہیں جن لوگوں نے اور جن حکومتوں نے سب نے محنت کی ہندوستان کا معاملہ بڑا انوکھا سا ہے کشمیر آجائے ذکر میں تو بہت مناسب کہ کشمیر کو یونائٹیڈ نیشن ریلیوشن کے مطابق پاکستان اس سے الگ نہیں ہوگا اس بات سے کشمیریوں کے ساتھ ہم کل بھی تھے آج بھی ہیں اور کل بھی رہیں گے مگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یونائٹیڈ نیشن کے ریلیوشن کے تحت اس کا اس مہا انصاف ہو وہاں ظلم اور زیادتی ختم ہو ہم چاہتے ہیں کہ ہندوستان کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں مگر کشمیر ایک پرائرٹی ہے جس کو سمجھ لینا چاہیے ہندوستان کے اندر ایک اور کیفیت پیدا ہوئی جو بڑی خطرناک ہے ہم منافرت کی دنیا سے نکلے ہیں ہمارے ہاں جو دہشت گلدی جس منافرت کی بنیاد پر تھی ایکسٹریمزم تھا اس سے ہم نکلیں ہم سیاسی پولرائیزیشن میں تو آئے ہیں مگر ویسے ریلیجس ایکسٹریمزم سے نکلیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر جو ہندوطوہ والی کیفیت ہے اس سے اسلاموفوبیا بڑھا آپ نے دیکھا لیسٹر شر کے اندر کیا رائٹس ہوئے صرف یہ ہی نہیں وہ ایکسپورٹڈ اسلاموفوبیا انڈیا سے آپ نے دیکھا کہ جو بلڈوزر مسلمانوں کے گھروں کو گرانے کے لیے استعمال ہو رہا ہے وہ سمبالک انداز سے نیو جرسی کے اندر پریڈ کے اندر بھی وہ آیا تو یہ اسلاموفوبیا ایکسپورٹ ہو رہا ہے اور بڑا خطرناک ہیں یہ نفرتیں تیس تیس چالیس چالیس سال چلتی ہیں جلدی ختم نہیں ہوتی تو انڈیا تو آگ سے کھیل رہا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ نہ کرو کیونکہ ہمارے پر اثر ہوتا ہے ہمارے پر اقوام متحدہ کہ میں جو پاکستان نے اور دوست موالک نے کوشش کی کہ اسلاموفوبیا دے کے حوالے سے دنیا کو یاد دہانی کے لیے کہ اسلاموفوبیا یہ نفرتیں ہیں جس نے یورپ میں بھی جنگیں اسلاموفوبیا کے حوالے سے نہیں آپس کی جنگیں بھی فوبیہ کے حوالے سے ہوئیں تو اسلاموفوبیا کو ریزسٹ کر لیا جائے میں چند باتوں کا اور ذکر کر دوں ایک تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ کرپشن پاکستان کے اندر آپ سب جانتے ہیں سب کہتے ہیں کہ ہے مگر ہم اس کو قابو پانے میں کوئی قصر رکھتے ہیں وہ قصر یہ ہے کہ کرپشن کے حوالے سے حضرت عمر سے بات کو شروع کرتا ہوں کہ حضرت عمر کے اوپر کسی شخص نے یہ کہا کہ جی آپ کا یہ لبادہ جو ہے یہ ایک چادر سے نہیں دو چادروں سے بنا ہے یہ کہاں سے آئی یہ نہیں کہا کہ میں ثابت کرتا ہوں کہ یہاں سے آئی یہ کہا کہ کہاں سے آئی اور حضرت عمر نے جواب دیا تو فائنینشل ایشیوز پر دنیا کا انیکسپلینڈ ویلت آرڈر انگلینڈ کا سویس ایلیسٹ ایسیٹس ایک دوہزار دس اور دوہزار سولہ کا یہ سب یہ کہتے ہیں کہ اس فائنینشل کرپشن کے اندر اونس آف ریسپانسیبیلٹی ٹو پروو کہ کہاں سے آیا یہ اس کے اوپر ہے جس کے پاس ایسیٹس ہوں تو یہ نیب کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے پولیٹی سائززیزیشن پولیٹی سائززیشن روکنے کی ضرورت ہے یہ کہ یہ استعمال ہو لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے اس کو روکنا ضروری ہے مگر یہ کہ آپ کے ہاں کوئی کرپشن روکنے کے ادبار سے ایک اچھا آپ کا اس میں تجربہ ہوا پولیٹک سے ہٹا لیں اس کو میں اب آتا ہوں آخری چند باتوں پر قائد اعظم نے یہ کہا اور اسی سیکوینس میں کہا جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں قائد اعظم نے کہا اتحاد پہلے اتحاد کہا پھر اس کے بعد انہوں نے کہا ڈسپلن اور پھر تیسرے انہوں نے کہا کہ ایمان اور استحکام آپ کو مستحکم بلیف ہو آپ کو تو پہلے بات کی اتحاد کی آج سیاست میں وہ پولرائزیشن میں دیکھ رہا ہوں اتحاد قائد اعظم نے صرف عوام کے لیے کہا تھا کہ تم جڑ جاؤ یہ اتحاد کی نصیحت تو لیڈران قام کو متحد کریں گے تو قام متحد ہوگی یہ صرف ہم لفاظی کرتے رہے نہیں قام کرے گی کیا پریشانی رہے گی نا دنیا کے آگے یہی دیکھتے رہیں گے دنیا دیکھتی رہے گی آپ کو یاد ہے ایک زمانے میں کسی ایک اور ملک ہمارا جو حصہ تھا وہاں پر جب آپس میں افراد تفریح تھی تو دنیا کہتی تھی باسکٹ کیس ہے تو لہٰذا بے انتہا ضروری ہے کہ پولرائزیشن ختم ہو اس کے لیے لیڈران اس بات کے اوپر محنت کریں اور یہ پولرائزیشن ختم کیسے ہوگا یہ جو قائد آدم نے کہا تھا اتحاد دسپلن تو بعد میں آئے گا نا اتحاد پیدا کریں اور قوم کے پچھتر سال جس انداز سے گزریں تو اس میں جو ہماری غلطیاں ہیں اس کو پکڑنے کی کوشش کریں تو اس کے ختم کیسے ہوگا یقیناً پاکستان کے اندر یہ مانگ رہتی ہے کہ فری اینڈ فیر الیکشنز ہوں یہ مانگ رہتی ہے کہ جی نہیں ہوئے اور لوگ کہتے ہیں کہ انیس سو ستر کا الیکشن ہوا تھا میں نے اس پارلیمنٹ کی مدد سے یہیں آپ نے وہ کمیٹی بنائی تھی جو الیکٹرانک ووٹنگ ماشینز کے حوالے سے جس کا چیرمن میں تھا متفقہ ہم نے مشورہ دیا اسی پارلیمنٹ کو مشورہ دیا کہ ای وی ایمز ایک قابل عمل چیز ہے اس کو ٹیسٹ کیا جائے ٹرائی کیا جائے اور اس کو صحیح کر کر اس کو استعمال کیا جائے اسی پارلیمنٹ کے اندر وہ ریپورٹ آئی اور متفقہ ریپورٹ تھی کیا ہے ای وی ایم یہ تھا کہ بٹن دبانے سے کاؤنٹ ہو جائے اور کاغذ کا بیلٹ بھی چلے گا تو کاغذ کا بیلٹ بھی تھا اور بٹن بھی تھا تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کے اوپر کام کرنا چاہیے یہ نہیں کہ اس کو ہم ٹالتے رہیں یہ حکومت اگلی حکومت پر ٹالے وہ حکومت اگلی حکومت پر ٹالے یہ اس انداز سے تو پاکستان کے اندر استحقام کیسے آئے گا جب آپ ہر الیکشن کو چیلنج کریں گے ہر شخص ہر پارٹی جو ہارے گی وہ کہے گی کہ جی انصاف نہیں ہوا یہاں پر دوسری چیز میں سمجھتا ہوں اوورسیز پاکستانی اس کا ذکر بھی ضروری ہے کہ ان سے تیس ارب ڈالر آتے ہیں محضت کرتے ہیں مزدوری کرتے ہیں ان کو بوٹنگ رائٹس کے اعتبار سے سپریم کورٹ نے بھی کہا کہ ہے ہم بھی سمجھتے ہیں کہ ہے آپ بھی جانتے ہیں کہ ہے یہ وہ نہیں ہیں جو ڈول نیشنلز ہیں ڈول نیشنلز تو اس میں سے بہت چھوٹی سی پانچ یا دس فیصد لوگ ہوں گے باقی وہ مزدور ہیں جو آپ جو باہر جاتے ہیں محنت مزدوری کر کر رقم پاکستان بھیجتے ہیں تو سپریم کورٹ نے بھی کہا آپ نے بھی کہا پارلمنٹ نے بھی کہا کہ ان کو ووٹنگ کا حق ملے آپ احتیاط کر لیں انشور کر لیں کہ یہ اس کے اندر گربڑ اور دھانلی نہ ہو مگر یہ رائٹ دینا پڑے گا محنت کب کریں گے کچھ لوگوں نے جن کو جس کو بارش میں چھتری کی ضرورت ہوتی ہے ہر چھت چھتری لے کر تھوڑی پھلتا ہے جس ملک کو ضرورت جس چیز کی ہوگی وہ اپناتا ہے ہمارے پڑوسی ملک نے اس چیز کو اپنایا کامیابی کے ساتھ اپنایا جن کو نہیں ضرورت ہو نہیں اس کو اپنایا میں آپ کے سامنے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ لہٰذا یہ انتخاب کا سال ہے اور اس کے اندر اگر پولرائیزیشن ہے تو پولرائیزیشن کو حل کر لیں پورا سال بھی باقی ہے آپس میں گفتگو کر کر اگر مہینوں کا فرق ہے تو اس کے اندر بیٹھ کر بات چیت کر کر اس کو ایک دوسرے کو مطمئن کر کر کوئی الیکشن کی ڈیٹ بھی ڈیسائیڈ کر لیں جلدی ہو جائے میری رائے اچھا ہے مگر یہ تو آپ لوگ طے کریں گے کیونکہ میں صرف اپنی رائے دے سکتا ہوں اپنے دوستوں کو مگر یہ آپ طے کریں پولرائیزیشن خدا کے واسطے اس ملک میں ختم کریں مناسب ہے آپ ڈسکس کریں مگر یہ کہ ضرورت ہے کہ پولرائیزیشن ختم کریں ایک چیز کی اہمیت ہے اس اہمیت کو جانی ہے اور پہچانی ہے زد کو چھوڑے بغیر پولرائیزیشن ختم نہیں ہوتے میں آپ سے دوسری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے پوری امید ہے پاکستان کے اوپر یہ امید ہے کہ یہ پاکستان سونا ہے اس کی مٹی سونا ہے اور قائد آزم نے اور آپ فکر کرتے ہیں غریبوں کی آپ محنت کرتے ہیں لہٰذا یہ ڈیزر کرتا ہے ملک کہ یہ اچھے راستوں کو تیہ کرے اور اسی مناسبت سے میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں رومی کا مولانا جلال الدین رومی کا حوالہ دے کر کہ وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں فدا جس سے علامہ اقبال نے بھی راستہ تلاش کیا میں سمجھتا ہوں اس نے آٹھ مدارج ان محبتوں کے حوالے سے ان کا ذکر کیا جو پاکستان پر پورے موضوع اترتے ہیں میں ان آٹھ مدارج کا آپ سے ذکر کرتا ہوں پہلے رومی کہتا ہے کہ اپنے آپ سے محبت کرو اپنے دل کا شیشہ صاف کرو تاکہ تمہارے اندر جو چیز آئے وہ نفرتوں سے ہٹ کرائے تو دل کا شیشہ صاف کرو رومی کہتا ہے اپنے آپ سے محبت کرو پھر رومی کہتا ہے کہ اپنے گھر والوں سے اور خاندان سے محبت کرو دل بڑھا کرو کرو اور کیا خوبصورت پاکستان ہے کہ جناب اپنے پڑوسیوں سے محبت کرتا ہے مشکلات کے اندر وہ نکلتا ہے ہم لوگ نکلتے ہیں اور مدد کرتے ہیں اور دنیا میں سب سے زیادہ چاہے زلزلہ ہو چاہے جو کچھ بھی ہو ہم اب نکل کر محنت کرتے ہیں پھر رومی کہتا ہے اپنے وطن سے محبت کرو یہ ہو نہیں سکتا کہ وطن بن جائے بغیر محبتوں کے اور بغیر جذبات کے صرف وطن بنتا ہے اس وقت سے نہیں کہ وہاں پر ہمارے ہمارے ذرائع اچھی ہیں اور ہمارے سونا نکل آئے گا یا تیل نکل آئے گا وطن بنتا ہے انسانوں سے تو وہ چوتھا کہتا ہے وہ اپنے وطن سے محبت کرو پھر آگے بڑھتا ہے اس وقت دنیا کا جو حال ہے وہ کہتا ہے کہ انسانیت سے محبت کرو جو آپ قتل و غارتگری پاکستان کے مغرب میں آپ نے دیکھا تباہی کا امبار جو اب جنگیں چل رہی ہیں وہ اسی کی وجہ سے کہ ہم انسانیت سے محبت نہیں کرتے خون خرابے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں پھر رومی کہتا ہے کہ اللہ کی مخلوق سے محبت کرو دیکھو یہاں پر آپ کا انوائی اللہ کی مخلوق صرف زندہ نہیں ہے نوادات پھول پرندے ان سے محبت کرو مگر اللہ کی اللہ کی کریشن جو ہے اللہ کی اللہ نے جن چیزوں کو بنایا ہے اس میں پتھر پانی بادل سب چیزیں اور انوائیرمنٹ کے حوالے سے کتنی بڑی نصیت ہے کہ اللہ کی کریشن سے محبت کرو تو انوائیرمنٹ کے لیے اس سے بہتر محسوس چیز نہیں ہوگی اور ساتھویں درجے پر جس پر وہ خود بھی فدا تھا ہم بھی فدا ہیں وہ کہتا ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو کیونکہ اس محبت کے اندر یہ کائنات بنی ہے بڑی بات ہے اور آٹھوں درجہ میرے بھائیوں اور بہنوں آٹھوں درجہ یہ ہے کہ اس سارے راستے پر محبت کے راستے پر چلو گے تو پھر اللہ سے محبت کے راستے کھولیں گے تو میرے دوستوں بھائیوں میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ کی سمہ خراشی بھی ہے آپ نے میری بات سنی مگر میں جن چیزوں کی طرف میں نے آپ کی توجہ دلائی ہے اور جو میں جس چیز کو اہمیت دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آپس میں منافرے تک کم کر کر اتحاد کر کر قائد آزم اور علامہ اقبال کی باتوں پر ایمان رکھ کر اور جو ریاست مدینہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس وعہ حسنا کو فالو کریں تو یہ قوم کے اوپر مجھے پورا کانفیڈنس ہے کہ دنیا کی عظیم تر قوموں میں اس کا حصہ بن جائے گا بہت شکریہ خواتین و حضرات ممبران پارلیمان جتنے یہاں موجود ہیں آپ سب کا شکریہ موجودگی کا اللہ علیکم پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس صدر مملکت عارف الوی خطاب کر رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ سائبر پاور کی احمیت کو سمجھنا ہوگا ملک میں سیاسی استحقام کی ضرورت ہے سلابی صورتیال میں انہوں نے حکومتی کارکردگی کی تعریف بھی کی کہا کہ نئی نسل کو ہمیں جدید ٹیکنالوجی کے لیے تیار کرنا ہوگا سب سے اہم بات جو ان کی جانب سے کی گئی ان کا کہنا تھا کہ آپس میں بات چیت کر کے الیکشن کی تاریخ تیہ کی جا سکتی ہے کچھ مہینوں کا فرق ہے پولرائیزیشن کو ختم کریں نفرتیں کم کر کے اتحاد پیدا کریں انہوں نے یہ بھی کہا کہ آڈیو اور ویڈیو لیکس پر بات کی انہوں نے اور حکومت نے لیکس پر تحقیقات کا اعلان کر کے اچھا اقدام کیا ان کا کہنا تھا کہ ای وی ایم پر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے کا ہم خبر دیں گے آپ کو خیبر پختنخواہ کے پرائیمری سکولوں کے اسادزہ کا مطالبات کے حق میں احتجاج مظاہرین نے جیٹی ڈوٹ کو ٹرافک کے لیے بند کر دیا پولیس کا مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے لاتھی چارج آسو گیس کی شیلنگ کی مظاہرین نے پولیس پر پتھراؤ بھی کیا ہے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں آسو گیس کے شیل برسائے گئے ہیں خیبر پختنخواہ کے پرائیمری سکولوں کے اساسہ پر جو کہ مطالبات کے حق میں سراپا احتجاج تھے مظاہرین نے جیٹی ڈوٹ کو ٹرافک کے لیے بند کر دیا پولیس کے جانب سے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے جو حکمت امنی اپنائے گئے اس میں لاتھی چارج کیا گئے آسو گیس کے شیل بھی برسائے گئے مظاہرین کی جانب سے بھی پولیس پر پتھراؤ کیا گیا ہے مسیح تفصیلات جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے سمین جان ہمارے صرف موجود ہے سمین بتائے گا اس وقت کیا صورتحال ہے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ پولیس اہلکار بھی ہمیں زخمی لگ رہے ہیں بلکل اس وقت جو اسمیلی کا چوک ہے جیٹی رونڈ ہے گپہر سے آساتیزہ نے اپنے مطالبات کے حق کے لیے نکلے تھے سڑکو پہ اور اسمیلی چوک کو دو طرفہ روڈ تھا وہ مکمل طور پر بند کر رہے ہیں سپہر کے وقت شام کے وقت پولیس نے لاتھی چارج شروع کی تو آنسو گیس ہو لاتھی چارج اگر دونوں جانب سے جب آساتیزہ کی جانب سے دیسہ ہاشا پتراؤ کیا گیا جہاں پہ جو نیجی چینلز کے ڈوائیورز ہیں ان کو بھی لگی وہ بھی زخمی ہو گئے ہیں اسی طرح نیجی چینلز کے جو ڈی ایس انجیز ہیں ان کے شیچے بھی ٹھوٹ گئے ہیں اس وقت بھی صورتحال جو ہے نا وہ گمبیر میدان جنگ بنا ہوا ہے اور یہاں پہ آنسو گیس کا استعمال کیا جا رہا ہے جی ٹی روڈ پہ آساتیزہ تو جو مظاہرین آساتیزہ تھے ان کو پیچھے دکائل دیا پولیس جو ہے نا وہ آگے کی طرف جانب گامزن ہے تاہم جب پولیس دوسری بار جب مظاہرین کی طرف بڑھے تو پولیس کی جانب سے بھی ہوای فائرنگ ہوئی ہے اور اس جانب سے بھی ہوای فائرنگ ہوئی ہے جس میں دو پولیس سیلکار جو ہے نا وہ زخمی ہو گیا اور ان کو پوری طور پر اسپتال منتقل کیا گیا اچھے سرین آپ بتا رہے ہیں کہ دونوں جانب سے ہوای فائرنگ بھی ہوئی ہے پولیس اہلکار زخمی بھی ہوئے مظاہرین میں سے کتنے لوگ زخمی ہوئے ہیں اور بات یہاں تک پہنچی کیسے ہے ہوای فائرنگ جو ہے نا کیوں جب پولیس جب آساتیزہ تھے آساتیزہ بے تہاشا ستراؤ شروع کیا تھا آساتیزہ جو تھے وہ یہی جو اسپنگلی چھوکتے یہیں پہ کرے رہے آنسو گیز بے تہاشا آنسو گیز بھی کی گئی مگر اس کے باوجود بھی وہ پیچھے نہیں ہاتھ رہے تھے تاہم پولیس جب دوبارہ آئی ہے دوبارہ بھی وہ نہیں ہاتھ رہے تھے تو پولیس کی جانب سے ہوای فائرنگ کی گئی تو دوسری جانب سے بھی ہوای فائرنگ کی دیتا ہوای فائرنگ کی آوازیں سنی گئی تاہم جب ہم نزدیک گئے تو وہاں پہ ایک پولیس اہلکار زینہ وہ بھی زخمی تھا جبکہ دوسرے اہلکار وہ ہاتھ پہ لگ کے زخمی ہو گیا تھا تاہم ابھی بھی یہ اطلاعات ہیں کہ دو آسات ایزہ کو ابھی انہوں نے گرفتار کیا گیا ہے اور مسلسل آسات ایزہ جیٹی روڈ سے وہ پیچھے آ گئے دو نمیل ہائر سکنڈری اسکول کی طرف وہاں پہ وہ موجود ہیں اور ابھی بھی آسات ایزہ کیوں کے روڈ مکمل طور پر دلاغ کے دونوں جانب سے اور مظاہرین کی کیونکہ پولیس کی جانب سے سگیس کا سلسلہ اب بھی جاری ہے میدان جنگ بنا ہوئے اور پولیس یہاں پہ موجود ہے اور آسات ایزہ بھی موجود ہیں اچھا سمینگ جی بتائے گا کہ نوبت یہاں تک پہنچری کیسے ہیں ان مظاہرین کے مطالبات کیا ہیں اور یہ کس جانب پیش قدمی کرنا چاہ رہے تھے جہاں سے انہیں روکا گیا یہ آسات ایزہ کے تین بڑے مطالبات ہیں ایک تو ان کی اپگریڈیشن تھی بارہ سے پنرہ وہ نہیں ہو رہی تھی دوسرا جو ہیڈ ماسٹر تے سولن ہے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ سترہ کر دیا دوسرا ان کا جو سروس ٹریکٹر تھا اس میں تبدیلی چاہ رہے تھے کہ ہماری سروس ٹریکٹر جو ہے نا وہ تبدیل کیا جائے یہ تین بڑے مطالبات ہیں اسی مطالبات کے لیے یہ سوہ بر سے جو آسات ایزہ تھا مختلف آزلہ سے تمام آزلہ سے جو ہے نا یہ آسات ایزہ یہاں پہ جمع ہوئے تھے اور آج کی ڈیٹھ انہوں نے دیتی اور انہوں نے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ بھئی آج ہم نے درنا یہاں پہ دینا اور یہاں پہ جانا نہیں گیا تاہم جب ہماری بات ہوئی تو وزیر تعلیم نے کہا کہ ہم ان کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہیں مگر ابھی ساتھ سے چونکہ انتظامیہ کی جانت سے جو ذلی انتظامیہ تھی وہ آئی تھی ان کے ساتھ مذاکرات کی یہ تھے مگر کوئی حکومتی عہددار حکومتی وزیر یہاں پہ ان سے مذاکرات کے لیے نہیں آئے تاہم یہ وزید تھے کہ جب تک ہمارے مذاکرات ان سے نہ ہو حکومتی عہدداروں سے تو تب تک ہم یہاں سے نہیں جائیں گے تو نوبت اس لیے یہاں تک پہنچی کہ حکومت کا کوئی وزیر جو وزیر تعلیم ہے یا دوسرے وزرائے وہ بھی یہاں پہ ان مذاہرین کے پاس نہیں آئے حکومتی نمائندہ یہاں نہیں پہنچا سمین ہمارے ساتھی موجود رہے گا بیورچی پشاور عابد حمید نے ہمیں جائن کر لیا عابد مذاہرین پر آسو گیس کے شیلنگ کی گئی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ مذاہرین نے بھی پتھراؤ کیا ہے ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ خان صاحب لانگ مارچ کا ارادہ بھی رکھتے ہیں اور وہ بار بار کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ پچیس مئی کو جو سلوک ہوا ویسا دوبارہ نہیں ہونا چاہیے دوسرا پشاور میں جو مذاہرین ہیں ان پر آسو گیس کے شیل برس آئے جا رہے ہیں لاتھی چارج کیا جا رہا ہے جی بلکل آپ نے دوسرا پر اٹھایا ہے ایسے ہی ہے جو اساتھتا ہے ان کی طرف سے تقریباً ایک ہفتہ قبل ہی یہ حکومت کے سامنے مطالبات رکھ دیئے گئے تھے ان کی جانب سے بتایا جا رہا تھا کہ اگر حکومت ان مطالبات پر عمل درامت نہیں کرتی یا ان سے بات نہیں کرتی تو اس کے بعد وہ لوگ پشاور کو رخ کریں گے جہاں پہ وہ منداصر و مظاہرک کیا جائے گا بلکل دھنے دیئے بھی جائے گا یعنی حکومت کو اس حوالے سے انٹیمیٹم دے دیا گیا تھا بتا دیا گیا تھا لیکن اس کے باوجود کسی نے بھی زحمت نہیں کی جیسے کہ ابھی سملیان صاحب نے بتایا نہ آج زحمت کی نہ اس سے پہلے زحمت کی کہ نہ صادثہ سے ان کی تنظیموں سے بات چیت کی جائے ان کے مسائل پوچھے جائیں ایک طرف سبائی حکومت سیاسی محاذرائی میں تو مصروف ہے وفاق کے ساتھ لیکن دوسری طرف جو اندرونی مسائل ہیں وہ اس حکومت کے بڑھتے جا رہے ہیں صرف یہ ٹیچرز جو اساتذہ ان کا مظاہر نہیں ہو رہا بلکہ آج مختلف پر ڈاکٹرز تمزیموں نے بھی احتجاج کیا ہے اور یہ سلسلہ مختلف واضلہ اور صوبے کی سطح پر جاری ہے لیکن حکومت کے توجہ اس طرف مفضور نہیں ہے وہ جو سیاسی محاذرائی یا جو سیاسی بینبازی جو فاق کے ساتھ چل لی ہے وہ اس پہ جو ہیں ان کا محاذرام ہے سیاسی محاذرائی تو جاری ہے لیکن آپ جی بتائے گا جو مطالبات ہیں ان اساتذہ کے کیا وہ تمام مطالبات جائز ہیں دیکھیں مطالبات جو ہیں بہت سارے ان کے اساتذہ کے جائز بھی ہیں مختلف ان کے ایشوز ہیں جیسے سلوی سٹرکچر ہے ان کا اس کے علاوہ جو ہے اساتذہ کی ترقیب پروموشن وہ جو سیلویس کے حوالے سے جو ایشوز ہیں جو مہنگائی اس وقت جو حروج پر ہے مہنگائی جو آسمان کو جھو رہی ہے اور اس میں جو تنقوام کے جو اضافے ہیں وہ انتہائی کلیل اور کم مقدار میں کی گئے ہیں جس میں گزار کرنا مشکل ہو گیا ہے حکومت میں دوسرے طرح مالی مشکلات کا شکار ہے حکومت اپنے مجھوڑوں کو بتا سکتی تھی ان کو بٹھایا جا سکتا تھا ان سے بات چیت کی جا سکتی تھی ایک ہفتے سے یہ سلسلہ بلکہ سے پہلے سے چل رہا تھا لیکن ایسا نہیں کیا گیا اگر جائز مطالبات تھے حکومت اس کے پر نگوشیزیشن کر سکتی تھی ان کے پر بات چیت کر سکتی تھی اور جو مطالبات حکومت کے لئے مشکل تھے ان کے پر ان کو آرام کیا جا سکتا تھا لیکن ایسا نہیں کیا گیا ٹھیک ہے ایک ہفتے پہلے سے یہ سلسلہ چل رہا تھا لیکن سبائی حکومت نے اس پر کوئی توجہ نہیں دی اس کو سنجیدہ نے لیا بہت شکریہ عابد حمید اور سمین جان ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے